ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جی ایک بہت بڑے مالیاتی بینک کی ایک سلانہ میٹنگ ہوتی ہے سب مینجرز وہاں پر جو مختلف برانچز کے مینجرز ہوتے ہیں وہاں موجود ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بینک کے مالک کب آئیں اور میٹنگ کا آغاز کیا جائیں اب بہت ٹائم ہو چکا تو انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ نہ بات چیز کو شروع کر دیتے ہیں بینک مینجرز حضرات ایک مینجر کہتا ہے یار دیکھو کہ میری کتنی مجبوری ہے میرے ساتھ کے جو ہم اثر میرے جو مینجرز ہیں سب ہر سال نئی گاڑی جو ہے نا وہ چینج کرتے تبدیل کرتے ہیں مجھے دیکھو میں دو ساتھ ایک ہی گاڑی لے کر چل رہا ہوں یہ بات سنتا ہے دوسرا مینجر کہتا ہے یار میرے ساتھ بھی یہی سیچویشن ہے کہ میرے ہم اثر جتنے بھی میرے کلیگز ہیں وہ دو دو تین تین کنال کی گھروں میں مجھے دیکھو کہ میں ایک ہی گھر ایک ہی کنال کے گھر میں رہ رہا ہوں تیسرا آپنا بولتا ہے کہ یار میری بیگم فلان دن شادی پر گئی تو اس کے رشتداروں نے اسے ٹونٹ کی کہ یہ دیکھو تم دو تین شادیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم یہی جولری پین رہی ہو گولڈ کی تمہارے پاس کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ وغیرہ نہیں یار کتنی مجھے شرمندگی اٹھانی پڑی اب ایک بولتا ہے کہ میرے بچے بولتے ہیں کہ بابا ہر سال موبائل کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے آپ ہیں دو دو سال ایک موبائل کو لے کے چلتے ہیں ٹکنالوجی ہوتی ہے یہ ہر سال اپ ڈیٹ کی جاتی ہے آپ دو دو سال لگا داتے ہیں وہ ہے یار کتنی مجبوری ہے میرے ایک روتا ہے کہ میری تنخواہ کم ہے اب اچانک دروازہ کھولتا ہے اور بینک کے منیجر اندر آتے ہیں اور میٹنگ آغاز ہوتا ہے میٹنگ برخواست ہوتی ہے دو تین گھنٹے کی میٹنگ کے بعد بینک کے منیجر کہتے ہیں بھائی سب تھک چکے ہیں کیا لینا پسند کریں گے چائی یا کافی تو سب کہتے ہیں سر کافی لیں گے بینک کے میں آپ مالک جو مالک ہیں وہ اٹھتے ہیں اور دروازہ سے باہر جاتے ہیں باہر ایک پی این بیٹھے ہوتے ہیں انہیں بلاتے ہیں بابا جی بہت سنیں جائیں اور اچھے سیک کافی کام کیے جائے گا جو آپ برتن استعمال مثال کے طور پر جن کپوں میں آپ ہمیں ویسے کافی دیتے ہیں ان میں آپ نے نہیں دینی آپ نے کیا کرنا ہے جائیں اپنے کپ لیں آپ کے پاس جو جو ورکرز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں وہ کپ لے کے ہیں کہتے ہیں سر وہ تو بڑے عجیب سے کسی کا مگ گیا کسی کا پلاسٹک گیا کسی کا شیش کہتے ہیں جو بھی وہ آپ ان میں کافی ڈال کے ہمارے سب کے لیے لے کے ہیں بابا جی بڑی زبردست قسم کے کافی بناتے ہیں اور بنا کے آتے ہیں دروازے پر نوک کرتے ہیں بوس خود اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور کافی کے وہ ٹری لیتے ہیں اور ٹری لے کے نا وہ سب کے پاس ون بائی ون جاتے ہیں اب کافی کے جو ٹری ہوتی ہے وہ بڑی رنگ برنگی قسم کے ہوتی ہے کوئی کپ شیشے کا ہوتا ہے کوئی پلاسٹک کا ہوتا ہے کوئی مگ قسم کے کپ پڑے ہوتے ہیں اب جب وہ مالک ون بائی ون سب کے پاس جاتے ہیں تو سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھے والا کپ ہمیں مل جائے اور اسی طرح سے وہ کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو اچھا کپ اسے جو لگ رہا ہوتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور کافی پینے لگ جاتے ہیں اب جو کافی پی رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جی ایک دوسرے کے کپوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے کہ یار اور سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ کپ تو مجھے ملنا چاہیے تھا بڑا اچھا کپ پہلے اس کو مل گیا اور مجھے تھا اتنا گندہ کپ مل ہے یار یہ میرے لیول پر ہے میرے لیول کے حساب کا یہ کپ ہے اب میں اس میں کافی پیتا اچھا لگتا ہوں اور وہ سارے اس طرح سے کافی پیر بھی رہے ہوتے ہیں اور یہ دل میں باتیں میں سوچ رہے ہوتے ہیں مالک ان کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے کافی سب پی لیتے ہیں کافی ختم ہو جاتے ہیں مالک کے چاندہ کہتے ہیں بابا جی اٹھیں اور ان سب سے کپ واپس لے لیں بابا جی ٹرے لے کر آگے سب کے بڑھتے ہیں اور سب سے کپ واپس لیتے ہیں اب بینک کا جو مالک ہے وہ سب کو مخادب کر کے کہتا ہے کہ بھائی اکرال میں تم سب سے پوچھ رہا ہوں اور بڑا ایمانداری سے جواب دینا کس کس نے کافی کا مزا لی ہے سب بڑے حیران ہوتے کہتے ہیں یہ کس کس کا سوال ہے تو مالک کہتا ہے میں نے آپ سب کو بڑے غور سے دیکھا آپ سب کافی کا مزا نہیں لے رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کی کپوں کی طرف آپ کی توجہ تھی کوئی دوسرے کا کپ دیکھ رہا ہے کوئی اپنے ساتھ والے کا کپ دیکھ رہے کوئی آپ کے کپ کو دیکھ رہا ہے کسی کی کپ کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کی توجہ کافی کے مجھے کپوں کی طرف تھی کہتے ہیں جی سر کچھ اس طرح سے ہی ہے انہیں کہا بیٹا بھا سنو زندگی میں آپ سب کے پاس بہت ساری اسائشیں ہیں باوجود آپ اپنی آپ جو آپ کے پاس اسائشیں ہیں ان کی طرف توجہ دینے کے وجہ آپ دوسروں کی طرف نگاہ کر کے بیٹھے ہوئے اگر آپ دو منٹ کے لیے سمجھیں کہ اس کپ کے اندر موجود کافی نہیں تھی زندگی تھی اور یہ کپ نہیں بلکہ یہ گھر گاڑی بنگلہ آلہ لباس جیوری لیٹس ٹیکنولوجی ہے تو آپ کو کچھ دیر میں سمجھ آجے گی کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے انجوائی کرنے کے لیے جس طرح سے بابا جی نے آپ کو کافی دی پینے کے لیے اب زندگی آپ کے لیے تھی آپ نے زندگی کو انجوائی کرنا تھا آپ نے زندگی میں جو حاصل کرنا تھا خوشیاں حاصل کرنی تھی خوشیاں دینی تھی لینی تھی آپ نے زندگی کو بھرپور طریقے سے جینا تھا اسی کپ کی اندر موجود کافی کی طرح لیکن آپ لوگوں نے کیا آپ نے کیا کیا آپ نے کافی نہیں پھی اور آپ نے اپنی زندگی کو انجوائی نہیں کیا بلکہ آپ میٹیریلسٹک ہو گئے آپ کپوں کی طرف توجہ دینے لگے اصل جو مقصد تھا وہ تھی کافی کافی آپ کو کسی چیز میں بھی دی جاتی آپ نے اسے انجوائی کرنا تھا لیکن آپ ایک دوسرے کے کپوں کی طرف دیکھنے میں مصروف ہیں آپ ایک دوسرے کے گھر دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کی گاڑیاں بنگلے ایکسیسریز وغیرہ کی طرف آپ کی توجہ ہے آپ نے زندگی کا اصل جو اصل خوبصورتی اور مزہ تھا جو کافی کا آپ نے جس طرح سے مزہ لینا تھا جو ذائقہ تھا آپ اسے مس کر دی آپ نے زندگی کے مزے کو بھی اسی طرح مس کر دیا بابا جی جس طرح آپ سے آئے ہیں اور انہیں آپ سے کافی کا کپ واپس لے دی ہے نا آپ نے جو آپ کے لئے چیز یہ آپ نے وہ بھی انجوائی نہیں کی اور اندہ انڈ آپ نے کافی کا کپ بھی واپس کر دی ایک دن اسی طرح ملک الموت آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے کہے گا زندگی واپس کر دیں اور آپ سب کو نانا کرتے بھی واپس کرنی ہے زندگی سب چیزیں اس کپ کی طرح آپ کو واپس کرنی ہیں گھر بنگلہ گاڑی جیوری زرک برک لباس سب کچھ آپ کو یہاں چھوڑ کے جانے تو کوشش کرو جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ خوش رہو شکر ادا کرو نہ کہ آپ کو دوسروں کی چیزوں کی طرف توجہ کرنی ہے جو اللہ نے دوسروں کو دی ہے وہ ان کی قسمت ہے اللہ نے انہیں دی ہے جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کی قسمت ہے حضرت علی علیہ السلام کا اس لئے کول بڑا خوبصورت کول ہے فرماتے ہیں اگر تمہاری قسمت میں کوئی چیز ہے تو دو پہاڑوں کے درمیان میں کیوں نہ ہو تمہیں ملے گی اور اگر نہیں ہے تو تمہارے دانتوں کے درمیان میں سے بھی واپس لی جا سکتی ہے دوستوں اس کہانی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ زندگی کو انجوائے کریں آپ میٹیریلسٹک چیزوں کے پچھے جتنا مرضی بھاگیں گے آپ کے پاس آ بھی جائیں گی لیکن دی آر نوٹ آ پیس آف مائنڈ یہ آپ کو شکون نہیں دے سکتی آپ پھر بھی اگلے آج کل موبائل ایک آتا ہے اگلے سال اس سے اچھا موبائل آجت ہے اس سے اچھا موبائل آجت ہے آپ کتنے موبائل کلی دیں آپ کون سا موبائل کلی دیں گے آپ کون سی گاڑی کلی دیں گے ہر سال تو نئی گاڑی آ رہی ہے کون سی آپ کون سے ڈیزائن کا گھر بنوا کے متومین ہوگے جبکہ ہر سال تو نیا ڈیزائن آجت ہے تو جو ہے اس پر متومین ہونے کی کوشش کرو آپ جب تک اپنی زندگی آپ اصل مقصد نہیں سمجھ رہے مقصد ہے آپ کے پاس کافی کی طرح زندگی اس کو انجوائے کرو یہ میٹریلیسٹک چیزوں کو چھوڑ دو آپ کے پاس دو کنال کا بھی گھر ہوگا تو آپ نے سونا ہے دس کنال کے گھر میں بھی سونا ہے آپ نے سفر کرنا ہے کسی بھی گاڑی میں آپ نے سفر کرنا ہے وہ دس کروڑ کی بھی ہو وہ دس لاکھ کی بھی ہو آپ کو یہ سب چیزیں بڑی اچھی لگتے ہیں کیونکہ آپ اپنے سے اوپر دیکھتے ہیں کبھی آپ اپنے سے نیچے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اپنی پاس مجود سب چیزوں کی ویلیو سمجھ آ جائے گی آپ سے نیچے والوں کے پاس کار تو دور کی بات ہے موٹسائیکل سائیکل بھی نہیں کئی تو پیدل چار رہے ہیں آپ کے پاس گھر ہے تو کئیوں کے پاس چھتت تک نہیں ہے ٹین کی یا بوری کے بنے ہوئے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں جھگیوں میں رہ رہے ہیں آپ کے پاس کھانے کے لئے بہت زورت سکھانا ہے کئیوں کے پھر بھوک مٹھانے کے لئے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو موبائلز اور بڑی آلی شان قسم کی موبائل ہیں کئیوں کے تو گھروں میں ٹیلی فون تک نہیں لگے ہوئے زندگی کو انجوائے کرنا ہے تو اس کی حقیقت کو سمجھو جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو انجوائے کریں انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ